نرسنگ ایم ایک بار پھر سے سواگت آئے ایک بار پھر سے نئے ویڈیو کے ساتھ نرسنگ ایم آپ کا آج ایک سواگت کرتا ہے دوستو جی ایس ایس ریمز نرسنگ ایگزامنیشن ڈیزلٹ دوزار باز دوستو جو رانچی کی تین سو سبتر پوشٹ تھی تین سو سبتر پوشٹ تھی اس کا ڈیزلٹ ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور کل سام کو یہ ڈیزلٹ جاری ہوا ہے تو ہم پوری انپورمیشن میں بتاتے ہیں اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرس مل جائے گا وہاں جا کے آپ اپنا رول نمبر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ڈوکومنٹ ویریپکیسن کا ٹائم بھی دے رکھا ہے اور شیفٹ وائز ڈوکومنٹ کا ٹائم دے رکھا ہے اور اس میں جو ویدارتی کا سیلیکشن ہوا ہے ان کو ہماری نرسنگ ٹیم کی طرف سے بہت بہت سب کام نائی اور جو ڈیزلٹ کا ڈوکومنٹ ویریپکیسن ہے وہ دو شیفٹو میں کیا گیا ہے اس کا ٹائم بھی ہم بتائیں گی کیا ٹائم رہے گا اور دوستو اگر اب ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری محنت کو لائک ضرور کریں دوستو یہ جہار کند سٹاف سیلیکشن کمیشن اے نرس ریمز کومپٹیو اگزام دو جار بائی سکینڈے ٹو پارٹسوٹ ان اگزامنیشن ڈاؤن لوڈ دیر جیسے جنریس اگزامنی ریزلڈ دو جار بائی تو اے ڈیریکٹ لینک پروم دیس پیج تو اس کا جو لینک ہے آپ کو ڈسکین مل جائے گا وہاں جا کھی دو تو یہ پی ڈی ایپ ہے ڈاؤن لوڈ کر لینا اور دیکھ لینا کی آپ کو کب ڈوکومنٹ پر کس میں جانا ہے جس ویدارتیو کا سیلیکشن آیا وہ اپنا ڈوکومنٹ ہے جلدی سے جلدی فریفیر کر لو کیا کیا ڈوکومنٹ دے جانے ہیں وہ ساری انپورمیشن ہم آپ کو دیں گی اس ویڈیو میں اگزامنیشن یہ گریڈ اے نرس ڈیمس کمٹیو اگزام دو جار بائیس بورڈ ہے وہ جار کھنی شاپ سیلیکشن کمیشن تھا اور اگزامن ڈیٹ ہے وہ جولائی دو جار بائیس تھی اور ریزلٹ ہے وہ ایمننگ میں جاری ہوا ہے اور اس پہ آپ کلک کرو گے جیسے آپ اس پہ کلک کرو گے تو اس میں آپ کی ڈوکومنٹ کی ویریپیشن کی ڈیسٹ ہے وہ کھل جائے گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں جی اے سس ایمس نرس اگزام نیشن دو جار بائیس ڈیٹیلز یہ پوری ڈیٹیل ہے دوستوں اور اور وہ ہمار بیسٹ اگزام میں ہوا تھا اوبجیکٹی ٹائپ کی ہوئے تھے اور ایک سو بیس کیوشن تھے ٹوٹل چیار سو اسی نمبر کا اگزام تھا اور ایڈ میٹ کارڈ ہے وہ جلے دو جار بائیس کو جاری ہوئے تھے اور اگزام وہ سوڑے جلائک ہوا تھا اور اس میں اگزام سینٹر ہے وہ جو رانچی تھے باکورا تھے آجیرباد تھا ڈنباد تھا جمشید پور تھا اور جو باہر کے بیارتی ہیں ان کا کھول گتا تھا جو جارکن کے علاوہ بیارتی تھے ان کا سینٹر کھول گتا تھا اور ڈاوڈ ڈاونلوڈ جیس اچرین نرس ڈاونلوڈ ڈاونلوڈ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے اوپیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے جو آپ کو ڈسکر مل جائے گی پھر کمٹیز ایکزام ڈاونلوڈ پہ کلک کرنا ہے اس ٹیب 3 ہے put your register number and date of birth اور 4th stage download your result in pdf اور 5 ہے print this result یہ 5 stage آپ کو پوری کرنی ہے اور یہ answer کی download کر سکتے ہیں admit card download کر سکتے ہیں regeneration date اگر آپ کے پاس admit card گھوم ہو گیا یا نہیں ہے تو واپس آپ download کر سکتے ہیں یہ examination detail ہے یہ website official website www.jss.nic.in اس پہ آپ جیسے click روگے تو site کھل جائے گی یہ ساری information آپ کو مل جائے گی تو check کرتے ہیں اپنا notification notification جو document verification کا ہے جیسے آپ اس پہ کلی کرو گے تو یہ download ہو رہا ہے یہ جیسے download ہو گیا دوستو ٹائم لے رہا ہے یہ دوستو type جسے آپ جیسے آپ جیسے آپ جیسے ہیں جن کرم کرم چی انترگت پری کیاشاری کا سرنی ایک اپد پر نیو پتی تہتو پرتی زیادہ دو جرد بائیس آوشک چوشنا ریمس رانچی انترگت پری چاری کیاشاری ایک اپد پر نیو پتی تہتو پرتی زیادہ دو جرد بائیس کی ادار علپ سچی بیارتے کے پران قدروں کا جانچ کا کاریکرم آئیوب کارلے کالی نگر چائے باغان نام کوم رانچی میں دناغ تیرے نو دو جار بائیس سے نملیت کاریکرم کے انسار دو پار یومی ہوگی تو دوستوں یہ دو شپٹ میں ڈوکومنٹ کا وریفیکشن ہوئے گا اور کالی نگر چائے باغان نام کوم رانچی میں ہے وہاں آپ کو جانا ہے ڈوکومنٹ ہے وہ وریفیکشن کروانا ہے پرت مپالی کا سمیں ہے وہ صبح 11 بجے سے دو پھر ڈیڑھ بجے ہے اور دیتی ہے جو ڈوکومنٹ وریفیکشن کا ٹائم ہے وہ ڈائی بجے سے پانچ بجے تک ہے اور دونوں پارے کے بیٹ جان شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے جانس تل پر جسیت روپ سے آپ کو پہنچنا ہے تو دوستوں اس بات کا ویسے جیان رکھیں کسی پرکار کی گلتی نہ کریں اور ابیارتی جانچ ہے تو پروشتی میں داریت جانچ پتر کو پرنٹ آؤٹ نکالے وہ کرم سنگھ کے ایک سے سترے تک بھر کر آن لائن آویدن میں کی گی پھرشتی سمدھی پرمان پتر کی مورس پڑتی ویسو ہے ستاری سایا پڑتی تا حال میں کینچے گیا دو پاسپورٹ آکار کارنگین پوٹو لے کر اوپیس دو جو ابیارتی پرمان پتروں کی جانس میں اوپیس نہیں ہوں گے تو وانچیت پرمان پتر پرستو تھی نہیں کریں گی انہیں الگ سے سمیں نہیں دیا جا سکتا تدہ ان کے بیٹ سمبت کرنے پر ایوگیا نردنے لے سکتا ہے جہاں جتو وانچیت پرمان پتروں آن لائن ادھن میں کی گی پھرشت کی نصار کی مورس پڑتی تا دوستو اس میں جو اپنے فارم پہلے بھراتا آن لائن اس کی کوپی لے کر جانی ہے اور اپنے سارے جو اوریجنل ڈوکومنٹ ہے وہ لے کر جانے اور سیل پرشٹ کرنے اور حالی میں کھینچی کی دو پاسپورٹ پورٹو لے کر جانی ہے تو دوستو یہ ڈوکومنٹ ہے آپ اپنا پریپیر کر لینا سارا سیکس نیوگیت ہے اس میں دس سوی ہے ٹینت کی مارشیٹ ہے نرسنگ یوگیت ہے وہ جاتی سمجھد ہے جاتی پرمان پتر ہے استائی پرمان پتر ہے مول نیواز ہے نرسنگ کون سمجھد پرمان پتر ہے کھیل کود ہے اگر آپ کے پاس اس کا پرمان اگر آپ ڈی کے پیت ہے تو اس کا پرمان پتر اگر آپ کوئی سامنا میں بہت پرشنک ہو تو اس کا پرمان پتر ایکسپیرینس پرمان پتر ہونا چاہیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں اور کووڈ کی سامن میں بیٹھیں کو بشی سونا اور دوستو اس میں کووڈ نائنٹی کے نیم کی پالن کرنا نہیں ہوا رہا ہے بیٹھیں کو آئیو پر اس میں تھرمل پسکننگ کے بعد پریوش دیا جائے گا تو دوستو اس میں آپ کو ماسک لگا کے جانا ہے آپ کو سینیٹیز بوتل ساتھ میں لے کے جانا نہیں ہے اور کووڈ نائنٹی کا پوری طرح پالن کرنا ہے اور تو اس میں آپ کو پہلے تھرمل اس کے نہیں ہوئے گی اس کے بعد آپ کو پرویش دیا جائے گا کسی بیٹھ میں کووڈ نائنٹ کی اگر لکسن پاتے ہیں تو آئیو پریشن میں ان کے پرویش کی انمتی نہیں ہو گیا جاتا اس میں بیٹھ کو سامن میں آئیو کا نیرنے الگ سے سوچت کیا جائے گیا پڑھتے اگر بیٹھ کا ناک اور ماسک کے ڈکاونا نہیں ہوتے دوستو ماسک لگا کے جانا ہے آپ کو اس میں دوستو ماسک لگا کے جانا کے سامنے پڑھتے ہیں آپ سے دوری دو میٹر کے ہونے چاہئے باہر ملائنس میں بھی اس سنیت کی جائے گی جانا جاتا تو پیس ہونے پر کوئی بھی ایبیارتی آئیو پر اس میں مکھیا گیٹ سے دو میٹر کے دوری بنائے رکھیں اپت اندیسوں کا مسلن کرتے ہوئے پائے جانے پر سمد اپلیٹ کے سامن میں آئیو دورانی منصار کاروائی کی جائے گی تو دوستو یہ جان رکھنا یہ پہلا شیفٹ ہے یہ دوسرے شیفٹ کی لیسٹ ہے یہ تیسری لیسٹ شیفٹ ہے شیفٹنگ کی لیسٹ ہے دوستو پرماندر جانس کا کارکر میں یہ ٹول نمبر ہے جو تیرے نو دو ہزار بائیس سے شروع ہو جائے گا ڈوکومنٹ ویریپکیشن اور شیفٹ پہلے شیفٹ کا ٹائم ہے وہ صبح ڈیار وزے سے ڈیٹ وز تک ہے تو دوستو آپ کو دس وز تک جانا ہے اور اس میں پچاس喝یore کو بل آیا گیا ہے اور شیفٹ ہے اس میں پچاس喝یore تک گولا گیا ہے اور اس کا ٹائم بھی ٹائیں بجے سے پانچ وز تک ہے اور چود تاریک کو پششش ہے اس میں ساٹھ وز تک گولا گیا ہے ٹائم ڈیئر سے اٹھ بست تک ہے اور شیفٹ میں ڈائے سے پانچ وز تک ہے اس میں بھی ٹائی بجے سے پانچ ڈیoinو تک گولا گیا ہے اور پندرہ نو میں پھر شپ میں ساٹھ عبیارت کو بلا گیا ہے ٹائم وہی گیار سے ڈیٹ وز تک ہے سیکنڈ شپ میں ڈائی سے پانچ وز تک ہے اور ساٹھ عبیارتی کرپیہ دیان دیکھ کہ پراملت کی جانج کے لیے آمد کیا جانا امیدار کانتیم چین نہیں ہے آیوگ آشتانہ رکھت کے میں اس سوچی میں انکیت انکرم بن عبیارت کو بھی پراملت کی جانج ہے تو آمد کر سکتا ہے تو دوستو اس بات کا ویسے دیانگر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈوکومنٹ ویری پیزن ہو گیا تو آپ کا سلیکشن ہو گیا تو یہ انتیم سوچی نہیں ہے ڈوکومنٹ ویری پیزن کے بعد انتیم سوچی جاری ہوئے گی فائنل لسٹ ابھی جاری نہیں ہے فائنل کا ٹوپ ابھی جاری ہوئے گی اور دوستو یہ فورم ہے جو آپ کو ساتھ میں بڑھ کے لے جانا ہے اس میں جارکن کرنے چین آئے ہوگا اس میں آپ کو پوٹو جبکانا ہے اور جو رول نمر ہے وہ لکھنے ہیں سکھنے یق 병رات تو لکھنے ہیں پرمک جانچ کیتی تھی لکھنے ہیں عورتھ کا نام ہے پتہ کا نام مات کا نام جنب دیتی پتہ میری جنہیں تو ابھی عمر ہے اور سیٹیوڑ ای ڈی 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 جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے پی ٹی جی ہے اس میں سارے دوکومنٹ کے بھی ڈیٹل ڈال لینے ہے جاتی کی اس میں اگر آپ کھل گود ہے تو وہ دیویاں سمجھتے ہیں تو وہ بودھ پرو ہے تو انباؤ ہے تو وہ گوشنا ہے اور یہ اندی میں لکنا ہے اور یہاں انگلیس میں لکنا ہے بھائی ہاتھ کانگو ٹھیک نیسان دینا ہے اور تیتھی ہے نیسان ہے اور جان پانی کس میں یہ آپ کو ساری ڈیل کرنی ہے تو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری محنت کو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں